میں آپ کو بھائی اس وقت دکھا رہا ہوں ساحل سمندر الوج مدینہ سے الوج کا سفر کریں گے وہ میں بھائی آپ کو سب سا سنامہ دکھاتا ہوں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سفر مدینہ جی میرے بھائی ابھی ہم جائیں گے جی مدینہ شریف سے الوج کی طرف جو کہ سعودی عرب کا خوبصورت ترین شہر اسے بول سکتے ہیں آپ کیونکہ اس کے ساتھ ساحل سمندر لگتا ہے اس لیے اس کو زیادہ خوبصورت کہا جاتا ہے موسم بھی کافی اچھا ہے وہاں کا تو تبوک کی طرف شہر ہے جی یہ میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں ویو آکے آگے سے آپ کو دکھاتا جاؤں گا ابھی تو بندہ ہوتا آپ کو دکھا رہا ہوں تو رستے میں کیسے ویو ہیں کیسی کیسی خوبصورت جگہ ہیں کون کون سے شہر آتے ہیں سب آپ کو بھائی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا مدینہ شریف سے اگر آپ الوج یا تبوک کی طرف جاتے ہیں تو یہ رستہ ہے بھائی میں آپ کو اس رستے کے سب ویو دکھاؤں گا یہ جو میں ابھی آپ کو زوم کر کر بھائی تھوڑی بیلنگ دکھا رہ یہ مدینہ شریف میں ابھی میں موجود ہوں تو یہ بلنگ کے مطلق بھی آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں میں تفصیل کے ساتھ کچھ بھائیوں نے ایسے باتیں گڑی ہوئی ہیں اس کے مطلق تو جو بولتے ہیں سعودی عرب میں بھائی سبزہ نہیں ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سعودی عرب مدینہ شریف میں سبزہ دیکھ لیں کہ یہ مدینہ شریف میں جہاں پر گرمی بہت پڑتی ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ابھی بلنگ کے مطلق آپ کو بت کچھ پاکستانی بھائیوں نے ایسے من گھڑت باتیں گڑی ہوئی ہیں کہ اس بلنگ میں جو بھی ایک رات گزارتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ایسے سنتے ہیں کسی سے آگے اپنی سنا دیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جو ملک ہیں یہ رئیس ہیں یہاں کے جو آل سعود ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں یہ ان کے گھر ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ رہتے ہیں یہ خیبر کا بورٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں خیبر بھی آگیا ہے جو مولا علیہ ج جنگ خیبر فتح کی تھی وہ بھی آگیا ہے گا اسی طرف ہے جی خیبر بھی تو آپ کو سب دکھاتا جاؤں گا بھائی میں انشاءاللہ تعالی جب تک الوج ہم پہنچ نہیں جاتے تو یہ رستش آپ کو ویو سب دکھاؤں گا یہ سائیڈ پر بیٹھنے کی جگہ ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آ سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں بہت خوبصورت ویو ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھائی خجوروں کے بغات ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ سبزہ ہے کافی اور بیٹھنے کے لیے م ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ بنائی ہوئی ہیں تو یہاں سے ہم پٹرول سٹیشن میں داخل ہوں گے پٹرول سٹیشن جے کچھ پٹرول وغیرہ یا ڈیزل وغیرہ جو بھی گاڑی میں وہ ڈلوائیں گے اس کے بعد آگے سفر جاری رکھیں گے تو میں آپ کو بھائی سب دکھاتا جاؤں گا ابھی آپ کو میں ایک سڑک دکھا رہا ہوں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پہاڑوں کو چیر کر یہ سڑک بنائی گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خ کافی کھلا ہے لیکن ادھر لوگوں کا عمد و رفت کافی کم ہوتا ہے تو بورڈ میں رستے میں کچھ گاؤں کچھ شہر آ رہے ہیں تو ان کے بورڈ بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا جیسے جیسے یہ دیکھنا ہی پانچ سات شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کٹھے جو دائیں اور بائیں طرف ہیں ہماری تو ادھر سے ہم بھائی بائیں جائیں گے کیونکہ ہم نے جانا ہے الوج تو الوج کے مطالق بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں مگر مدینہ شریف سے آپ الوج کی طرف نکلتے ہیں دو رستے یمبو کی طرف سے جاتا ہے ایک جاتا ہے اس رستے کے تھو یہ بھی جا کر الوج سے کچھ پہلے ہی نکلتا ہے لیکن ماشاءاللہ کافی اچھا اور خوبصورت ویو ہے اس روڈ سے ہم اس لیے یہ روڈ لیے ہیں تو یہ دیکھنے چھوٹا سا گاؤں ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کی ہوئی ہے روڈ کے اوپر بھی تو مدینہ شریف سے بائی الوج غالبن پانچ سے چھ سو کلومیٹر کے آپ بھولیں کیونکہ یہ روڈ کے حساب سے ہے کچھ یمبو کی طرف روڈ سے آپ جائیں گے تو آپ کو غالبن پانچ سو ستہ رسی پڑے گا اگر ادھر سے جائیں گے تو آپ کو پانچ سو تیس پینتیس پڑے گا تو یہ رستے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ اس کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو ہے شہر کا لائٹن شائٹنگ ہر چیز اوکے کی ہوئی ہے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں میں آپ دکھا رہا ہوں جیسے بھائی گاؤں آئیں گے گاؤں آئیں گے رستے میں شہر آئیں گے میں آپ کو سب دک کھاتا جاؤں گا سعودی ارم میں پہاڑوں کے اندر لوگ کیسے رہتے ہیں خاص کر سعودی یہ تو چھوٹا سا گاؤں تھا یہاں بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹاور لگا ہوا ہے بجلی کی ہر سہورت موجود ہے تو پہاڑ یہ بالکل اوپر تھی چڑھائی یہاں سے تو پہاڑ دیکھ لیں دونوں طرف پہاڑ ہے پہاڑ کو بالکل ایسے پہاڑ کو یہاں سے ختم کیا گیا ہے درمیان میں سے روڈ نکالا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے آگے سے آگے پھر یہ سڑک نیچے جا رہی ہے دیکھ لیں جی تو دائیں جائیں گے ادھر سے تو ایسے پہاڑوں کے اندر سے یہ روڈ جاتا ہے اس لیے یہ روڈ ہم نے پکڑا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت روڈ ہے تو یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے کلپ دکھا رہا ہوں درمیان درمیان سے اگر پوری ویڈیو بناتا ہے بھائی تو پھر وہ تو بہت لمبی بن جاتی اس لیے میں نے بہت شارکٹ سی ویڈیو بنائی ہے ص ویڈیو سے اگر آپ مدینہ سے طبوک کی طرف سفر کرتے ہیں چاہے وہ یمبو ہے املج ہے الوج ہے دوبا ہے یہاں پھر طبوک ہے تو یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ لیں سائیڈوں پر ماشاءاللہ یہ مدرسہ بھی یعنی بچوں کے پڑھنے کے لیے سکول وغیرہ بھی اس گاؤں میں بنا ہوا ہے بجلی دیکھ لیں یہ گیس کی سہولت تو یہاں ہوتی نہیں ہے آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے گیس تو سلنڈر واری چلتی ہے تو اسی لیے یہ لوگ گیس کی سہولت تو ہم بول نہیں سکتے ہیں وہ تو سلنڈری بھاتے ہیں یہ سب استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت مجھ کو گاؤں لگایا کھلا کھلا ہے یہاں پر بھائی آپ کو گھر جو بھی ملیں گے کھلے کھلے ملیں گے پہاڑوں کے اندر کوئی چوری چککی والا ادھر کام نہیں ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر ہم تھوڑا سٹیک کریں گے کھانے پینے کے لیے تھوڑا کھانا پینے کھائیں گے کیونکہ ہمیں سفر کرتے ہوئے ابھی بھائی چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ویڈیو تو ابھی پانچ منٹ کی بھی نہیں بنی ہے تو کیونکہ میں آپ کو بھائی ویو دکھا رہا ہوں صرف اس لیے درمیان میں سے آپ کو وہی چیزیں دکھاؤں گا جو کہ کافی خوبصورت ہوں گی اس کے علاوہ ویڈیو آپ کو کمپلیٹ میں بھائی نہیں دکھاؤں گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں سعودی عرب کیا کہ مشہور شہر ہے جی چھوٹا سا ہے لیکن خوبصورت کافی ہے اس کا نام ہے یہ المنجور آپ ا دینہ شریف سے طبو کی طرف سفر کریں گے نا اس روڈ سے منجور روڈ اس کو بولتے ہیں تو یہ شہر رستے میں آئے گا آپ کو میں دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھنے ہی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے تو آگے بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھنے ہی اوپر لکھا ہوا ہے الوج اور جیسے جیسے آگے جائیں گے ابھی تو ہم منجور میں ہیں منجور سے آگے نکلیں گے کافی تو پھر الوج جیسے الوج والا روڈ پکڑیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور الوج کی خوبصورتی بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی بھائی میں آپ کو صرف منجور کی خوبصورتی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے بھائی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا شہر یہاں پر ہر سہولت موجود ہے جیسے کہ گراؤنڈ ہے بجلی ہے کھانے پینے کے لیے ہوتل کوئی دکانے کوئی سپر مارکٹ وغیرہ وہ ہر شہر میں بن جاتی ہیں اور یہ سعودی گورمیٹ اگر آپ کسی پہاڑوں میں بھی چار گھر بناتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو روڈ اور بجلی کی سہولت ضرور دیتے ہیں تو ابھی ہم جانے والے ہیں جی یہ دیکھنے ہی بورڈ آگیا ہے تھا یہ الوج املج تبوک ان سب شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے کتنے کلومیٹر پر ہے لیکن ہم ادھر سے بھائی سیدھا روڈ پکڑیں گے اور ابھی ہم اس روڈ پر جا رکھے ہیں جو کہ جا کر سیدھا الوج نکلے گا آپ ابھی تصویر دیکھ بھی رکھے ہوں کہ الحمدللہ ہم نے الوج میں انٹری کر دی ہے تو میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں بھائی سب چیزیں یہاں پر یہ دیکھنے ہ ماشاءاللہ یہ بوابہ جی یعنی کہ یہی بولیں گے کہ الوج کی حدود یہاں سے شروع ہو گئی ہے تو دیکھنے ہی الوج جہاں ہی داخل ہوئے ہیں تو سبزہ بھی شروع ہو گیا ہے سمندر کے کنارے کے اوپر ہے بالکل یہ تو میں آپ کو سمندر کا تھوڑا ویو بھی دکھا دوں گا اس ویڈیو میں ہی آپ کو انشاءاللہ تو اب دیکھنے ہی دائیں طرف ماشاءاللہ بہت خوبصورت سبزہ ہے جی لکھا ہوئے الوحید یعنی کہ وہ شہر ہو گئے یا گاؤں ہو گئے اس کے ساتھ کو ہوئی تو درمیان میں درخت جو لگے ہوئے ہیں خجورنما یہ خجوریں تو نہیں ہیں لیکن ماشاءاللہ خوبصورتی کے لیے یہ ایک لگا جاتے ہیں جو کہ کافی اچھے ہیں سمندروں کے کنارے اکثر یہ مل جاتے ہیں ذکر اللہ الحمدللہ بہت اچھے اچھی چیزیں لکھی ہوئے ہیں تبوک دیکھنے جی تبوک آگے تبوک کا بول لگا ہوا ہے اور شہروں کے بول لگے ہیں وہ کس طرف ہیں کتنے کلومیٹر پر ہیں تو ابھی ہشارے پر ہم پہنچ گئے ہیں جی تو ہشارے سے بائیں جائ ہوں تو ابھی ہم الوج میں انٹر ہو چکے ہیں الحمدللہ تو دیکھنے جی روڈ ماشاءاللہ دائیں بائیں سے بل دیا یعنی کہ جو سپائی ستھرائی والے ہوتے ہیں کوئی روڈ پر ایسا کچھرہ مچ رہا نہیں ہم کو دکھائی دے رہا ہے الحمدللہ بلکل صاف روڈ ہیں اور خوبصورت روڈ ہیں یہ کافی چڑھائی اوپر جا رہی ہے ادھر سے ویڈیو میں تو اتنی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن میں آپ کو بائی جتنا ہو سکے دکھاتا جانتا ہوں آپ دیک نہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمارے بائیں طرف محجد ہے جو کہ الوج شہر کی ایک بڑی محجد ہے جی یہ اگر کسی کو پوچھنا ہو تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ یہ محجد الوج شہر کی بڑی محجد ہے تو ابھی میں بھائی سمندر پر پہنچ چکا ہوں آپ کو سمندر بھی تھوڑا دکھا دوں میں یہ الوج کا سمندر ہے یہ دیکھنے ہی ماشاءاللہ کتنی کتنی بڑے لہرے آ رہی ہیں سمندر کی تو آپ کو بھائی میں یہاں پر ہوتلنگ کا نظام سمندر کی یہ بیچ ہے اس کا نظام سارا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا میں اور اس کے مطلق جتنی بھی انفرمیشن ہوگی یہاں پر کون سیکیورٹی آپ کا کہاں پر نہا سکتے ہیں یا سمندر کا ویو کیسا یہاں سے یا کشتیب گارہ پر آپ سیر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ وہ سب چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گے کہ رات کی میں آپ کو پکچر بھی دکھا رہا ہوں جو رات ٹائم میں نے لیے سمندر کی تو یہ ہم رات کو سمندر پر گھومنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دیکھ لیں یہ میرے دوست ہیں تو یہ بلکل سمندر کے اوپر ایسے لیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی تھنڈی ہوا چلتی ہے یہاں پر یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے جی الوش شہر کے تو انشاءاللہ آپ کو میں ایک سمندر کے مطلق بائی کمپلیٹ ویڈیو بنا کر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں